بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد جعوید صاحب بہت بہربانی آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا آج ادارے میں ہم آئے ایڈ ٹریفک آورنس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے ڈسٹرک مانسیرہ میں ایک سو تیس سے زائدہ یتیم بچوں کے آپ کفالت کر رہے ہیں اور کفالت بھی ایسی تردیب کے ساتھ کہ بچوں کی روحانی جسمانی تعلیمی ہر قسم کی کیر کا خیار رکھا جاتا ہے جسی حوالے سے ہم بات کریں گے کل بچے کتنے ایسے دارے ہیں سر ایک سو تیس بچوں کی گنجائش اور ایک سو بیس بچے اس وقت موجود ہیں اور باقی بھی ایڈمیشنز اب ٹیسٹ ہو گئے ہیں تو مزید دس بچے بھی آ رہے ہیں تو فل جو کفیسٹی ہے ایک سو تیس اتنے بچے ہمارے پاس موجود ہیں اچھا سر آپ یہ بتائیے گا کہ صدارے کا قیام کب عمل میں آیا تھا سر یہ اپریل دوہزار چودہ میں یہ کلاسز سٹارٹ ہوئے ہیں اور اس کا فارول جو افتتہ ہوا ہے وہ جناب سینیٹر سراج علاق صاحب نے اکتوبر دوہزار چودہ میں کیا ہے اور کتنا سٹاف اس خدمات میں پیش پیش ہے بیس لوگ سر ریگولر سٹاف ہے اور بارہ لوگ کنٹریکٹ چھوڑ جائیں اور ان بچوں کی سپورٹ کیا کیا طریقہ کار ہوتا ہے سر یہ الخدمت فانڈیشن پاکستان جو جماعت اسلامی کی ایک نظم ہے ویل فیر ان کا فیض ہے تو یہ الخدمت فانڈیشن سات سیکٹر میں کام کرتی ہونی میں سے آرفن کیر بھی ہے اور آرفن کیر کے نیچے جو ہے نا یہ آغوش ہومز ہیں اور ایک فیملی سپورٹ سے ہم اس وقت آغوش ہومز میں گیارہ سو اکتیس بچوں کی سپورٹ کر رہے ہیں اور بچے ہمارے ساتھ تعلیم اور ان کی تربیت ہو رہے ہیں اور اسی طرح بارہ ہزار بچے فیملی سپورٹ پرگرام کے تحت جو ہے نا وہ اس پرگرام سے مستفید ہو رہے ہیں اچھا سر اپنے نادرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کم سے کم بچوں کی عمر اور زیادہ زیادہ کتنی ہو جو اس ادارے میں آ سکتا ہے سر جو ہمارا کریٹیریا ہے وہ سڑھے چار سال سے لے کے نو سال تک کے بچے کو ہم لیتے ہیں سال میں ایک دفعہ ٹیسٹ ہوتے ہیں فیبروری میں اور جتنی گنجاش ہوتی ہے اتنی سیٹیں لے لیتے ہیں ہمارے بچے پرموٹ ہو جاتے ہیں کیڈرڈ کالج مری میں چلے جاتے ہیں یا کسی اور کسی اچھے ادارے میں چلے جاتے ہیں یا بچے کی فیملی موو کر جاتی ہے تو سالانہ پانچ سے دس سیٹیں ہمارے پاس نکلتی ہیں اس پہ ہم فیبروری میں ہر سال بقائدہ ایڈبرٹائز کرتے ہیں نیوز پیپر سے الیکٹراننگ میڈیا پہ اور پھر اس دفعہ بھی دس سیٹوں کے لیے کوئی تیس بچوں نے ٹیسٹ دیا ہے اور دس بچوں کے ہم نے سیلیکشن کی گئی بچہ کیجی سے جب انٹر ہوتا ہے آپ لیتے ہیں تو کہاں تک اس کی تعلیمیں آپ سکتے ہیں سر جی ہمارے اس کے مطابق جو آغوش کی مینول ہے یا پولیسی اس کے مطابق بچہ اٹھارہ سال کو ہو جائے یا انٹر تک تعلیم حاصل کر لے تو پھر ہم اس کو پاس آؤٹ کر دیتے ہیں ہاں اگر وہ بچہ اتنا ٹیلنٹڈ ہے کہ اس نے ہمیں متاثر کیے اپنے کردار سے اپنے کول سے اپنی تعلیم سے اور اس کی گریڈ اچھے ہیں تو پھر ہم اس کو یونیورسٹی تک سپانسر بھی کرتے ہیں اور اس کو یونیورسٹی میں بھی سپانسرشپ دیتے ہیں اس وقت ہمارا ایک بچہ کا عدیزم یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے بی ایس کر رہا ہے اور وہ انشاءاللہ سی ایس ایس کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اسی طرح ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں تو الحمدللہ غوش کی ایک اپنی ہسٹری ہے اس وقت چودہ ادارے پاکستان میں اور ایک ٹرکی میں جو ہے وہ کام کر رہے اچھا جب یہاں سے طالب علم فارغ ہوتا ہے اس کے بعد آپ اس کو سپورٹ اس کے رکھتے کرتے ہیں جی بالکل سر اس طرح ہے کہ الحمدللہ الخدمت فانڈیشن سات سیکٹر میں کام کر رہی ہے تو ہمارے بچے ہمارے اپنے اداروں میں ابھی تک ایڈجسٹ ہو رہے ہیں اس سے باہر بھی اگر ان کو کہیں ضرورت پڑھتی ہے تو ہم ان کی لیجسٹک اور مارل سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ماں باپ کی شفقت سے محروم زیر تعلیم بچے چار سال سے لے کر بالغ ہونے تک خدمت انسانیت کا دوسرا نام الخدمت فانڈیشن اغوش سکول سے جو آغاز یا جو معلومات ہمیں ملی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بچے لیکھ پڑھ کر بڑے ہو کر جب شاہدی بیعہ کرتے ہیں تو عملی زندگی کی میدان میں وہ قلیدی کردار ادا کرتے ہیں اسی کے ساتھ اجاز چاہوں گا